اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میڈیا سٹوڈنٹس آج ہم سورة نصر دیکھیں گے جس کا میننگ ہے وکٹری یہ سورہ بھی بہت شورٹ سورہ ہے اور اس کے اندر لیکن جو بات بتائی گئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آج ہم ون بائی ون ایک ایک آیت دیکھیں گے کہ اللہ نے سورہ میں کیا بتائے ہیں تو یہ جو سورہ ہے سورہ نصر اس کے اندر تو اللہ نے کچھ جو باتیں بتائی ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ باتیں ایک انڈکیشن ہیں ایک سائن ہے کہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ اسلام کو قائم کرنا دین کو پھیلانا وہ کام مکمل ہو گیا ہے اور مکہ فتح ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا یا پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیت کے بارے میں جو ہے یہاں پر ایک سگنل دیا گیا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ اور یہ مکہ ہے جو مسلمانوں نے فتح کر لیا آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانا شروع کیا دین کی پریچنگ سٹارٹ کی تو لوگوں نے ان کو مکہ سے نکال لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے کئی سالوں کے بعد مکہ کو فتح کیا اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لئے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو سورے کی پہلی آیت ہے اِذَا جَأَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ تو اس کا میننگ دیکھے کیا ہے کہ اللہ تیلز دا پروفیت تو اسلام کو جب فتح نصیب ہو جائے گی اسلام جب جو ہے وکٹوریس ہو جائے گا سعودی عرب کے اندر خاص کر مکہ جب فتح ہو جائے گا تو یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جائے گا کہ دین جو ہے آپ پھیل چکا ہے جس کام کے لئے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوگا جب مکہ فتح کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ٹائم ہوگا جب لوگ یدخلون فی دین اللہی افواج لوگ فوج در فوج یعنی کہ ان گروپس پیپل ویل سٹارٹ انٹرین انٹو اسلام پیپل ویل ایکسپٹ اسلام ان گروپس ان لاج نمبر یہ ٹائم ہوگا جب لوگ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو پسند کریں دین اسلام میں انٹر ہوں گے اور جو ہے اسلام کو خبول کر لیں گے اب یہ دو کنڈیشنز جب ہو جائیں یعنی کہ جب مکہ فتح ہو جائے جب سعودی عربیہ فتح ہو جائے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں کہ لوگ ان گروپس جو ہے اسلام کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے اللہ سیس تھانک اللہ اور آسک فور ہس فرگیونیس ہیس دا ون ہو فرگیوز تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوئی ہے جب بھی کوئی آیت قرآن کے اندر ہے اور the entire قرآن was not just for prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم or the people at that time it is for us as well and the people till قیامہ has to read قرآن and they have to follow it تو ہمارے لئے بھی کیا سیکھ ہے اس کے اندر کہ جب ہمیں کوئی بھی وکٹری ملتی ہے جب ہمیں کوئی بھی کامیابی ملتی ہے تب ہمارا کیا اپروچ ہونا چاہیے جب اللہ ہمیں کوئی بلیسنگ دیتا ہے جب اللہ ہمیں کوئی کامیابی دیتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ اترانہ ہے بہت زیادہ proud feel کرنا ہے اور بہت زیادہ جو ہے گھمن کرنا ہے نہیں بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے اس پر دو کام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بولے ہیں thank اللہ and ask for his forgiveness یعنی کہ الحمدللہ بولنا ہے اور استغفر اللہ بولنا ہے الحمدللہ کیوں بولنا ہے کیونکہ جو بھی کامیابی انسان کو ملتی ہے جو بھی وکٹری انسان کو ملتی ہے it is from اللہ سبحانہ وتعالی we have no power کہ ہم کوئی بھی کامیابی حاصل کرے unless اللہ helps us ہمارے اندر اتنی قابلیت اتنا ہمارے اندر power نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کامیابی اپنے بلبوتے پر حاصل کرے even if we have any talent even if we have done any hard work it is from اللہ سبحانہ وتعالی that he blessed us with that talent he gave us that strength کہ ہم جو ہر ہرد ورک کرے کامیابی مل جائے جب تمہارا مشن کمپلیٹ ہو تو what should you say آپ جو ہے الحمدللہ بولے اللہ کو praise کرے اللہ کو thank you بولے اور اللہ کی تعریف بیان کرے کیونکہ real victory اور ہر چیز کو عطا کرنے والا ہر کامیابی کو دینے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کے بعد کہا گیا کہ استغفر اللہ بولے کیونکہ اللہ بہت زیادہ forgive کرنے والا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی زندگی گزارتے ہیں دن اور رات گزارتے ہیں اس میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور کوئی کام کمپلیٹ کرنے میں اگر ہم سے کوئی کوتا ہی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ سے کہیں کیا استغفر اللہ یعنی اللہ ہمیں معاف کرے ہم نے اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے میں ہم نے اپنی کامیابی حاصل کرنے میں اگر کوئی گناہ کیا ہے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے کیونکہ اللہ کیا ہے the one who forgives خفور و رحیم ہے اللہ کے سوا کوئی ہمیں forgive نہیں کر سکتا انہو کان تواب that means what اللہ is the one who forgives there is none دنیا میں دیکھیں اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو it takes time کہ ہم جو ہے لوگ ہمیں معاف کریں ٹھیک ہے لیکن اللہ ایسی ذات ہے جس کو ہم اگر معافی مانگے سچے دل سے تو اللہ فوراں ہمیں معاف کر دیتا ہے so this is a short surah and this surah signifies the fact کہ اسلام جو ہے prevail ہوگا اسلام کو victory ملے گی اور جب ایسا ہوگا تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ جائے گا and that is the time when پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is asked and through پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم we all are asked کہ ہم جو ہے اللہ سے استغفار کرے الحمدللہ بولے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرے کوئی بھی کامیابی کا success کا credit ہم اپنے آپ کو نہ دے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے کیونکہ اللہ is the one اللہ is the only one who gives us victory and who gives us ہر طرح کی کامیابی اللہ کی طرف سے ہے جزاکم اللہ خیرت کثیر موسیقی